لیکھا ساستر ککسہ بارہ ادھیا چیار فرم کا سماپن نمسکار مطروں میں راماوطار بٹک آپ کا سواگت کرتا ہوں میں ایک سوئیم پارٹھی ودیار تھی ہوں میں اس فرقار پڑھتا ہوں کی مجھے ستر پرتی ست سے ادھیک یاد ہو جاتا ہے پریشن ایک فرم کے سماپن کا کیا عرص ہے اتر کسی فرم کے سمست ساجے داروں کے مددے کا سماپت ہو جانا فرم کا وکٹن کہلاتا ہے پریشن دو فرم کا شماپن کس نیم کے انشار کیا جاتا ہے اتر بھارتی ساجے داری ادھی نیم انیس کی تیس کی دھارہ انچالیس کے انشار کیا جاتا ہے پریشن تین فرم کا شماپن ہونے پر کون سے کاریوں کو کیا جاتا ہے اتر ایک فرم کی سبھی سمپتیاں وکریے کر دی جاتی ہے دو سبھی دائیتوں کا بھگتان کر دیا جاتا ہے پریشن تین سیز بچا ہو تو انتیم نپٹارے کے روپ میں ساجے داروں کو ان کے خاتوں کے مادیم سے کر دیا جاتا ہے پریشن چار ساجے داری سماپن کا کیا ارث ہے اتر ایک ساجے دار کا سمند ان ساجے داروں سے ٹوڑ جانا ہی ساجے داری سماپن ہے پریشن پانچ فرم کے سماپن اور ساجے داری کی سماپتی میں کیا انتر ہے اتر فرم کی سماپتی ساجے داری کی سماپتی ہے پرنتو ساجے داری کی سماپتی فرم کی سماپتی نہیں ہے پریشن چھے ساجے داری کب سماپت ہو جاتی ہے اتر ایک ساجے دار کی مرتی ہونے پر دو ساجے دار کے دیوالیاں ہونے پر تین ساجے دار کے اوقاز گرن کرنے پر چار ساجے دار کی نردارت عوضی سماپت ہونے پر پانچ ساجے دار کا کاریت سماپت ہونے پر سرال بحثہ میں ساجے دار کا سماپن ہی ساجے داری کا سماپن ہے پرشن شات کیا ساجے داری کی سماپتی فرم کی سماپتی ہے اتر نہیں ساجے داری سماپتی فرم سماپتی نہیں ہے سرال بحثہ میں ساجے داری سماپتی میں کیول ایک ساجے دار الگ ہوتا ہے پرشن آٹ کیا فرم کی سماپتی ساجے داری کی سماپتی ہے اتر ہاں فرم کی سماپتی ساجے داری کی سماپتی ہے سرل بھاشا میں فرم کی شماپتی پر سبھی ساجے دار الگ ہو جاتے ہیں پرشن نو ساجے داری کی شماپتی فرم کی شماپتی کیوں نہیں ہے اتر کیوں کی ساجے داری ساجے دار کے سماپن کے اپرانت بھی فرم اپنا پار چالو رکھ سکتی ہے پرشن دش فرم کی شماپتی ساجے داری کی شماپتی کیوں ہے اتر کیوں کی فرم کی شماپتی سے ساجے داری کی سبھی ویاپاری گدی ویدیاں بند ہو جاتی ہیں پرشن گیارہ کن پرشتیتیوں میں فرم تتہ ساجے داری دونوں شماپت ہو جاتی ہے اتر ایک جب سبھی ساجے دار فرم کو شماپت کرنے کا سمجھو تا کر لیں دو جب سبھی ساجے دار یا ایک کو چھوڑ کر انے سبھی ساجے دار دیوالیا گوشت ہو جائے تین جب فرم کا کاروبار اوید ہو جائے چار جب کسی ساجے دار نے اچھک ساجے داری کو شماپت کرنے کی سوچنا انے ساجے داروں کو دے دی ہو پانچ جب نیائے لے نے فرم کے سماپن کا آدیس دیا ہو پرشن بارہ بھارتی ساجے داری ادینیم انیس سو بتیس کی دھارہ چالیس سے چمالیس تک کے انوشار پر پرم کن پرشتیتیوں میں سماپت ہو جاتی ہے اتر ایک سمجھوتا دوارہ سماپن دو انیواری شماپن تین نوٹیش دوارہ سماپن چار نیائے دوارہ سماپن اور پانچ ویشیش گھٹنا ہونے پر سماپن پرشن تیرا سمجھوتے دوارہ سماپن کب ہوتا ہے اتر سبھی ساجے دار سوچھا سے کسی سمجھ ساجے داری فرم کا شماپن کر سکتے ہیں پرشن چودہ ساجے داری فرم کا انیواری شماپن کب ہوتا ہے اتر ایک یدی فرم کا بیاپار عوید ہو دو یدی کوئی بھی ساجے دار سترودیش کا ناغرک ہو تین یدی ایک ساجے دار کے علاوہ سبھی ساجے دار دیوالیا ہو اور چار چھوڑا کسی بھی ساجے دار کے آویدن پر کن پریشتیتیوں میں نائے لے فرم کے سماپن کا آدیس دے سکتا ہے اتر ایک یدی کوئی بھی ساجے داری مانک روپ سے ایس وست ہو دو یدی کوئی بھی سکریے ساجے دار استعائی روپ سے اپائیز ہو جائے اور ساجے داری کی روپ میں اپنا کاریہ کرنے میں ایس مرت ہو تین یدی کوئی بھی ساجے دار دوراچار کا دوسیہ ہو جو کی فرم کے لئے ویاپار کو پرباوید کرے چار یدی کوئی ساجے دار جان بوجھ کر پر سمیدے کی اویل نہ کرے پانچ یدی فرم کو ویاپار سے کیول ہانی ہی ہونے کی سنکہ ہو چھے یدی کوئی ساجے دار فرم میں اپنے اید کو کسی تیسرے پکس کو ہستان تریت کر دے اور سات یدی نائے لے کسی بھی اوچت کارن سے سنتوست ہو پرشن سترہ کون سی ویشیش گھٹنایاں ہونے پر فرم کی سماپتی ہو سکتی ہے اتر ایک ساجے داری یدی کسی ویشیش اوڈی کے لئے ہے تو اوڈی سماپتی پر دو ساجے داری یدی کسی ویشیش کاریے کے لئے استعبت کی گئی ہو تو اس کا پونہ ہونے پر تین کسی بھی ساجے دار کی مرتی ہونے پر چار کسی بھی ساجے دار کے نائے لے دوارہ دیوالیاں گوشت ہونے پر پرشن اٹھارہ ساجے داری اور ساجے داری فرم کے سماپن میں ارث کے آدھار پر کیا انتر ہے اتر ساجے داری دو یا دو سے ادھیک ویشتیوں کے بیچ لاب کے لئے کانونی ویعاپار کرنے کا انوبند ہے اس پرکار انوبند میں کسی کارن سے پریورتن ساجے داری کی سماپتی ہے جبکہ ساجے داری فرم کے سماپن کا ارث فرم دوارہ ویعاپار کریاوں کی سماپتی ہے پرشن گنیش ساجے داری اور ساجے داری فرم کے سماپن میں اسططیوں کے آدھار پر کیا انتر ہے اتر کسی ساجے دار کے پرویش کرنے اوکاس گرن کرنے مرتی ہونے پر لاب آنے انوباد میں پریورتن یا انے کسی کارن سے انوبند میں پریورتن ساجے داری کو سماپت کر سکتا ہے جبکہ ساجے داری فرم کا سماپن ساجے دار کی اپنی اچھا سے ایم نیالے کے آدھے سے ہو سکتا ہے پرشن بیس ساجے داری اور ساجے داری فرم کے سماپن میں ویوشائے کے جاری رہنے کے آدھار پر کیا انتر ہے اتر ساجے داری کی سماپتی کے بعد بھی فرم اشی نام سے ویوشائے کر سکتی ہے جبکہ فرم کی سماپتی پر ویوشائے کریا جاری نہیں رہتی ہے پرشن اکیس ساجے داری اور ساجے داری فرم کے سماپن میں سماپتی کے آدھار پر کیا انتر ہے اتر ساجے داری کی سماپتی سے ساجے داری فرم کی سماپتی کا ہونا آوشک نہیں ہے جبکہ ساجے داری فرم کی سماپتی ہونے سے ساجے داری سوتے سماپت ہو جاتی ہے پرشن بائیس فرم کے سماپن پر خاتوں کو بند کرنے کے لیے کون سی ویدانک ویوشتہ ہے اتر اے سبھی ہانیاں اور کمیوں کو سب سے پہلے لاب سے بعد میں پونجی سے اور انت میں ساجے داروں دوارہ اترکت راسی لاکر پرہ کیا جاتا ہے بے سمپتیوں کو بیچنے سے پرابت راسی ایم ساجے دوارہ لائی گئی راسی کا اپیوگ نمن پرکار کیا جاتا ہے ایک سورکشت رین کا بھگتان میں دو بار کے پکسوں کے رین کے بھگتان کرنے میں آنوپاتک تین ساجے داروں دوارہ دیے گئے رین کا بھگتان کرنے میں چار ساجے داروں کا پونجی شیس واپس کرنے میں پہانچ یدی اب بھی کچھ شیس ہے تو اسے ساجے داروں میں ان کے لا بیاجن آنوپات میں بانٹ کر پریسن تیش فرم کی سماپتی پر سمپتیوں کے بیچنے سے پرابت راسی کا اپیوک کس پرکار کیا جاتا ہے اُتر سروپرثم باری پکسوں کے رینوں کا بھگتان ہوتا ہے اترک تراسی سے ساجے داروں کے رینوں کا بھگتان کیا جاتا ہے اور انت میں ساجے داروں کی پونجی واپس کی جاتی ہے پریسن چوئیس ساجے داروں کے نیجی رینوں کا بھگتان کس پرکار کیا جاتا ہے اُتر اُن کی نیجی سمپتی سے کیا جاتا ہے نیجی دائتو کا بھگتان کرنے کے بعد یدی سیس بچتا ہے تو اُس کا یوپیوک فرم کے رینوں کا بھگتان کرنے میں کیا جاتا ہے دارہ گن چالیس کے انشار پریسن پچیس ساجے داری ادینیم گن نیجی سو بتیس کی دارہ آر تالیس کے انشار ساجے داروں کے خاتوں کا نپٹارہ کرتے سمجھے اپنا جانے والے نیم کیا ہے اُتر ایک سبھی آنیوں کا جس میں پونجی کی کمی بھی شامل ہو اس پرکار بھگتان کیا جاتا ہے اے سروہ پرثم لاب سے کیا جائے گا بے اس کے بعد پونجی سے کیا جائے گا اور سے انت میں یدی آوشک ہوا تو ساجے داروں دوارہ ان کے لاب یا جن انپات میں کیا جائے گا دو فرم کی سبھی سمپتیوں جس میں ساجے داروں دوارہ لائی گئی نگدرہ سے بھی شامل ہے ان کا اپیوگ نمکار سے ہوگا اے فرم کے سبھی کرجوں کا بھگتان کرنے میں جس میں ساجے داروں کی پتنی کارین بھی شامل ہے اس کا بھگتان کرنے میں بے پرتیک ساجے دار کی پونجی کا انپاتک روپ سے بھگتان کرنے میں تین اتریک تراسی اگر ہے تو کا بھگتان نمکار میں کیا جائے گا اے سمپتیوں کو بیشنے اور رین کی وصولی میں کیے گئے خرچوں کے بھگتان کے لئے بے باہر کے دائیتوں جن میں ساجے دار کی پتنی کا رین بھی شامل ہے کا بھگتان کرنے میں سے ساجے دار کی رینوں کا بھگتان کرنے کے لئے دے ساجے داروں کی پونجی کی واپسی کے لئے یہ سبھی داؤں کا بھگتان کرنے کے بعد سیس راسی ساجے داروں میں لا بھی آجان انپات میں بانٹنے کے لئے دارہ اڑتالیس پرشن چھبیس فرم کے سماپن کی تیتھی سے کون سے کاریے ہوتے ہیں اتر سامان ویعہ پاریک کاریے بند ہو جاتا ہے تدہ فرم کی سمپتیوں سے وصولی کرنے اور دائیتوں کا بھگتان کرنے کی کاروائی پرارم ہو جاتی ہے پرشن ستائیس پر فرم کی سمپتیوں کے وکریے پر راشی وصول کی جاتی ہے تتہا اس سے فرم کے دائیتوں کا بھگتان کیا جاتا ہے اس کاریے لئے فرم کی پستکوں میں ایک وشیس خاتہ کھولا جاتا ہے جسے وصولی خاتہ کہتے ہیں پرشن 39 اور تین ساجے داروں کے چالو ایم پونجی خاتوں کے شیس کو وصولی خاتے میں انتریت نہیں کیا جاتا ہے پرشن اکتیش وصولی خاتے میں کن مدوں کو انتریت کیے جاتے ہیں اتہا سمپتیوں کے وکریے سے پرابتراسی کسی ساجے دار دوارہ لے گئی سمپتی دائیتوں کے بھگتان یا سمپن وے سمندی لیکھے بھی اس خاتے میں کیے جاتے ہیں پرشن 32 وصولی خاتے کا سیس کیا پردرشت کرتا ہے اتہا اس خاتے کا سیس وصولی پر لا بطوہ آنے پردرشت کرتا ہے پرشن 33 سمپن کے سمیں ڈوبت رین کھاتے کا سیس کہاں استانتریت کی جاتی ہے اتہا وسولی خاتے میں استانتریت کی جاتی ہے پرشن 34 پرم کے سمپن پر کھاتی کھاتے کو بند کرنے کے لیے کہاں استانتریت کیا جاتا ہے اتہا وسولی خاتے میں استانتریت کیا جاتا ہے پرشن 35 گارنر بنام مرے نیم گیانوسار ایک دیوالیا ساجدار کے پونجی کی نیونتا سیس سو کارہ میں کس انپات میں بانٹی جاتی ہے اتہا سماپن کے لا بانی کے پوروے کے پونجی انپات میں بانٹی جاتی ہے پرشن 36 جب گارنر بنام مرے نیم لاغو ہوتا ہے تب وسولی کی ہانی ساجدار کس انپات میں بانٹی کریں گے اتہا لابانی انپات میں بانٹی کریں گے پرشن 36 گارنر بنام مرے کے مقدمے میں دیوالیا ساجدار کون تھا اس کا گھاٹا کس انپات میں بانٹا گیا اتہا لابانی انپات میں بانٹی کریں گے ویلکنس دیوالیا ساجدار تھا اس کا گھاٹا وکٹن سے ٹھیک پوروے بنے چٹھے میں دی گئی پونجی کے انپات میں بانٹا گیا پرشن 38 گارنر بنام مرے نیم کیا ہے اتہا لابانی انپات میں بانٹی کریں گے دو ساوکار ساجی وسولی کی ہانی میں اپنے باگ کو نگت لائیں گے سارانس یہ ہے کہ نمد پریشتیوں میں ساجداری فرم کا سماپن ہو جاتا ہے ایک جب سبھی ساجدار فرم کو سماپت کرنے کا سمجھوتا کر لیں دو جب سبھی ساجدار یا ایک کو چھوڑ کر انے سبھی دیوالیا گوشت ہو جائیں تین جب فرم کو کاراوار عوید ہو جائے چار جب کسی ساجدار نے اچھک ساجداری کو سماپت کرنے کی سوچنا انے ساجداروں کو دے دی ہو پانچ جب نیائے لے دوارہ فرم کے سماپن کا آدیس دیا گیا ہو سارانس یہ ہے کہ فرم کے سماپن کے پرکار نمد ہیں ایک سمجھوتے دوارہ سماپن دو انیواریہ سماپن تین نوٹس دوارہ سماپن چار نیائے لے دوارہ سماپن وے پانچ وشیس گھٹنا ہونے پر سماپن سارانس یہ ہے کہ فرم کے سماپن پر بنائے جانے والے کھاتے نمد ہیں ایک وصولی کھاتا دو بینکیا روکڑ سیس کھاتا تین ساجداروں کے پونجی کھاتے چار انعوشے کھاتے سارانس یہ ہے کہ گارنر بنا مرے نیم یہ ہے کہ کسی ساجدار کے دیوالیا ہونے پر سیس ساؤکار ساجدار اس کی آنی پونجی انعوپات میں وہین کرتے ہیں جس کی گرنا پریورتن سیل پونجی کھاتا نیدی کی دسا میں سماپن سے سمندت مدوں کو چھوڑ کر سیس ساؤکار ساجداروں کے پونجی شیس کے آدار پر نکالتے ہیں فرم کے دیوالیا ساجداروں میں اے وے سک ساجدار کا دائیت وے اس کے دوارہ فرم میں لگائی گئی پونجی اے ارجی تلابوں تک کی شیمیت رہتا ہے سارانس یہ ہے کہ گارنر بنا مرے یہ دو ساجداروں کے نام ہیں جن کے پرشید واد کا نیدنے کے آدار پر ویکٹن راستی کے ویترن اے تو نیام پرتی پادیت ہوا دھنیواد